ناظرین اس وقت آپ کو لے چلیں گے الیکشن کمیشن کے باہر جہاں فروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم ان سے پچاس ہزار ایک لاکھ روپے کی رقم کا حساب نہیں مانگ رہے ہم تو اس پیسے کا حساب مانگ رہے ہیں جو پانچ کروڑ دس کروڑ پندرہ کروڑ روپے کی جو رکوم بڑی بڑی ٹرانسیکشنز جو ان کے اکاؤنٹس میں آئی ہیں جو اربو روپے بنتا ہے اس کا سورس بتائیں اس کے شنافتی کارڈ دکھا دیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے اکاؤنٹس میں کیسے جمع کروا گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس شنافتی کارڈ موجود نہیں ہے ہم آپ کو جو ہے وہ رکارڈ جمع نہیں کروا سکتے تو یہ تو وہی طریقہ کار ہے ان کا کہ ہمیشہ کی طرح کہ جی ہمارے پاس نہ کوئی منی ٹریل ہے نہ ہمارے پاس کوئی رکارڈ ہے اخراجات کر رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ پانچ کروڑ پیہ ایک نواز شریف نے جمع کروایا پانچ کروڑ پیہ ایک نواز شریف نے جمع کروایا ہم نے کہا کہ آپ ان کا شنافتی کارڈ ساتھ لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ اتنی رقم نواز شریف کے اکاؤنٹ میں موجود بھی تھی یا نہیں یا وہ پیسہ بھی جو ہے وہ منی لانڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر لائیا گیا کیونکہ پی ایم ایل این کا تو یہ طرح امتحاض بن چکا ہے کہ جس طریقے سے شیباز شریف کے حمزہ شیباز کے سلمان شیباز کے جب اکاؤنٹس کو دیکھا گیا تو سارا پیسہ کسی بلڈر نے جمع کر آیا ہوا ہے کسی پلوں سرکوں بنا لے والے دھیکے دار نے کمیشن کی موجود میں جمع کروایا ہوا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے قوانین کے مطابق دیکھنا ہے کہ آیا یہ پیسہ لیگل منی ہے جس کے گینس ٹیکس پے کیا گیا ہے یہاں یہ بلیک کا پیسہ ہے یہ چرس بیچنے والے کا فیم بیچنے والے کا جواریے کا یا کسی ٹھیکے دار کا کمیشن کی مد کے اندر پیسہ جو ہے وہ ان کو جمع کروایا گیا ہے تو بورڈ کارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے یہ دم دو آ کر ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں پچھلے ڈھائی تین سال سے ان کا کیس جل رہا ہے لیکن یہ شنافتی کارڈ جمع نہیں کروا رہے ہم الیکشن کمیشن نے آج جو سکروڈنی کمیٹی ہے آج وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچی ہے کہ اگر یہ ریکارڈ جمع نہیں کروا رہے جو ہم نے اپنی درخواست بھی دیئے اور جو سات جولائی کو سات جولائی کو جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی دیا ان کو کہ ان کو اور ایڈجنڈمنٹ نہیں دینی ہے اپنے ستنہ اگستہ سکروڈنی کمیٹی نے اپنی کاروائی مکمل کرنی ہے ان کا ریکارڈ چیک کرنا ہے تو لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن کی بنائی گئی سکروڈنی کمیٹی ہے وہ سٹیڈ بینک آف پاکستان کو ان کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے آج جو ہے وہ خاتے لکھنے جا رہا ہے اور سٹیڈ بینک سے ان کی تفصیلات مانگی جائیں گی اور پتہ نہیں ان کے کتنے بینامی اکاؤنٹس نکلیں گے کتنے مردے نکلیں گے کتنے پاپڑوں والے نکلیں گے کتنے فالودے والے نکلیں گے یہ بھی خط شاب جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں کیونکہ نہ انہوں نے اپنے کبھی اکاؤنٹس کے پر آرڈٹس کرائے ہیں نہ انہوں نے کبھی اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ جانچ پرتال کروائی ہے اور نہ ہی جو الیکشن کمیشن کی اوپر منڈیٹری ہے قانون کے مطابق کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے کھاتوں کی جانچ پرتال کرنی ہے تو نظر آرہا ہے کہ پی ایم ایلین نے جو گڑا پی ٹی ای کے لیے کھوتا تھا اس کے اندر آج خود گرے ہوئے آج خود ان کو جو ہے وہ حساب دینا پڑھ رہا ہے اور جہاں ان سے حساب مانگا جاتا ہے وہاں پر یہ کبھی تاریخوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی مختلف ہیلے بہانوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تمام سر ریکارڈ جو ہے وہ سپیڈ بینک سے ان کا مغوایا جائے گا جس کی اس ٹوڑنی ہوگی اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان کے ذرائع کیا ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پھر پی ایم ایلین کو کسی کتری خط کا سہارہ لینا پڑے گا کسی جلی ٹس ڈیڈ کے سہارہ لینا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس نہ تو ذرائع ہیں نہ ہی ان کے پاس جو ہے وہ شنافتی کارڈ ہیں جو کہ قانون کے مطابق ان کو جمع کروانا ضروری ہے یہ جو ہمارا لیٹر ہے جو خط ہے جو ہم نے سکروٹنی کمیٹی کو جوا کروایا تھا یہ بھی بڑا فاضح ہے کہ جس کے اندر ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ اپنی کریڈٹ سائیڈ اور ڈیبیٹ سائیڈ یعنی کہ اپنی آمدن اور اخراجات کی ویڈی فائیڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ یعنی شنافتی کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلات لگائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور جو ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے یہ بھی کوئی بیدنی ہے کہ اکاؤنٹس کے اندر پیسہ ڈال کر اس کو وائٹ کیا گیا ہو اور بعد میں اسی پیسے کو جو ہے وہ پارٹی اخراجات کی بجائے نواز شریف نے شہباز شریف نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی کیا ہو جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ شہباز شریف نے اپنے اٹھارہ اٹھارہ ہزار پہ تنسا کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں کمیشنیں جمع کروائی ہوئی تھی بعد میں وہی پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا گئے تہمینہ درانی کو فلیڈ سرید کے دیا چھانے نے ایچ کا گھر سرید کے دیا اسی طریقے سے جس طرح جس طرح سکروڈنی کمیٹی ان کے اکاؤنٹس کا جائلہ لے رہی ہے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کو بھی جو ہے وہ منی لانڈری کے لیے اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے پیسوں کے لیے خرچ کی ہے دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہماری درخواست کے اوپر فیصلہ ہوا ہے میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہماری درخواست کے اوپر فیصلہ ہوا ہے کہ جو سکروڈنی کمیٹی نے آج جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے آپ بینکوں سے چیک کر لیں آپ کے پاس آتھارٹی آپ سکروڈنی کمیٹی نے بڑا واضح کہا ہے ان کی موجودگی میں کہا ہے یہ اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے کہ وہ سکروڈنی کمیٹی کو لکھیں گے ان کے تمام طرح اکاؤنٹس کو منگوائیں گے پہلے بھی سکروڈنی کمیٹی لکھ شکی ہے اور اس میں پہلی بھی ایک جماعت کے اکاؤنٹس کو انہوں نے منگوائیا تھا تو آج بھی وہی افتیار وہ استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنا ایک سیار استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے بہت شکریہ جناثرین گانما پی ٹی آئی پروخ حبیب الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے قائدین منی ٹریل کی تفصیلات دیں حمدہ شباز اور سلمان شریف کے اکاؤنٹس میں مختلف ناموں سے پیسے منگوائے گئے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کی سکروڈنی کمیٹی مرکزی بینک کو مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کے حوالے سے خط لکھ رہی ہے موسیقی